اگر آپ گرین ڈریکن خریدیں گے کوئٹا سے تو آپ کو کم سے کم دس ہزار پیر جو ہے وہ پچ جائیں گے آپ السلام علیکم دوستو میں اس وقت کوئٹا میں موجود ہوں ازاکنجی میں اور آپ میرے پیچھے گیارہ دیس ٹرک کے ٹائر دیکھ سکتے ہیں کیمتے میں آج آپ کو بتاؤں گا اور کیمتے آپ کو معنی میں ڈا رکھے ہو جیسے چینج ہوتی رہتی ہیں تو کیمتے کافی نیچے آج کیا اگر آپ ٹرک کوئٹا لا رہے ہیں تو آپ کے لئے ٹائر چینج کرنے کا بہترین موقع ہے اور اگر آپ کو مازدہ پینتیس سو چار آزار کے آٹھ پچیس سولہ ٹائر چاہیے تو وہ بھی آسٹن آپ کو مل جائیں گے اس ٹیمپ اٹھا سٹھ آزار ریٹ چل رہا ہے اور لانگ مارک جو وہ ساٹھ اکسٹھ آزار ریٹ چل رہا ہے تو ہر قسم کے ٹائر آپ کو ادھر مل جائیں گے آٹھ پچیس بیس بھی مل جائیں گے اور آپ کو داگے والے ٹائر بھی مل جائیں گے اور یہ ہے گوڈ رائٹ ٹائر کراچھی سائٹ کا ٹائر ہے تو پیک ٹائر ہے عام طور سے آئل ٹینکر والے یہ ٹائر بہت زیادہ ہی use کرتے ہیں جو ٹینکر والے ہیں اس کی قیمت ایک لاکھ چھ ہزار ایک لاکھ آٹھ ہزار تک اس کی قیمت ہے تو ڈالر دوبارہ واپس اوپر جانا شروع ہوئی ہے جس کے وجہ سے قیمتیں تھوڑی سی پھر آگے پیچھے ہو گئی ہیں کوئٹہ میں یہ آپ کو ایک لاکھ چھ ہزار سے ایک لاکھ آٹھ ہزار پہ پیک مال مل جائے گا تو اور ڈیزل ڈیزل بھی کافی سستہ ہے کوئٹہ میں آج کل ایک سو چوراسی تھا ابھی واپس جو ہے وہ ایک سو نوے پہ چلا گیا ہے اگر آپ گرین ڈریکن خریدیں گے کوئٹہ سے تو آپ کو کم سے کم دس ہزار پہ جو ہے وہ بچ جائیں گے کہ آپ اگر اپنی گاڑی کوئٹہ لاتے ہیں اور ٹائر کی ایک جوڑی لیتے ہیں اور تیل بھی ڈلواتے ہیں تو آپ کو بیس سے تیس ہزار پہ کا آرام سے بچت ہو جائے گی تیس ہزار پہ آرام سے بچت ہو جائے گی اور یہ والا پیٹرن جو ہے یہ والی گوڑی جو ہے اس کو مچھلن گوڑی کہتے ہیں اور یہ والی جو ہے اس کو تین خطہ بولتے ہیں تو دونوں کا تقربہ نہیں ہے کہ پرائس سے کبھی کبھی مچھلن جو ہے وہ پانچ سو ہزار پہ مہنگا ہوتا ہے ٹائر کی قیمت ہو یا جو بھی چیزیں باہر سے آرہی ہو چاہے وہ پارٹس ہو چاہے وہ ڈیزل ہو تو وہ ڈالر کے اوجے سے کافی جو ہے اس کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں بہرحال آپ جب کوئٹہ آتے ہیں یا چمن آتے ہیں تو آپ اگر ٹائر خریدتے ہیں تو آپ کو کافی بچت ہو سکتی ہیں اور یہ وانلی والی گوڈی ہے چنگ فنگ ٹائر ہے عام طور سے وانلی کی یہ گوڈی بہت مشہور ہے وانلی جو وہ ایک لاکھ بارہ آزار میں تھا اب جو واپس ایک لاکھ چودہ پندرہ آزار پہ چلا گیا ہے تو ڈالر یہ دو تین دن پچھلے دو تین دن سے ڈالر جو واپس مہنگا ہونا شروع ہے تو گرین جو ہے وہ سب سے زیادہ چلنے والا ٹائر ہے اور لانگ مارچ بھی آپ کو مل جائے گا لانگ مارچ گیارہ بیس جو وہ ایک لاکھ تین ہزار چار ہزار میں تھا لیکن وہ بھی ڈالر کے لئے سے ایک لاکھ نو ہزار اور ایک لاکھ دس ہزار پہ پہ پہنچ کیا ہے سائز جو ہے سائز گیارہ بیس ہیں گیارہ بیس جو عام ٹرکوں کا سائز آتا ہے جو سب سے زیادہ چلتا ہے گیارہ بیس سائز ہیں اویشن اور روڈوینگ جو اس سے ہزار دو ہزار پچیس سو سستے ہوتے ہیں تو آپ کو مچلنگ گوڈی جو اور تین لکیر چار لکیر یہ سارے ٹائر آپ کو مل جائیں گے آپ کو بس کے ٹائر مل جائیں گے اے سی ٹرالر کے ٹائر آپ کو ٹیوڈلس والے تین سو پندرہ تین سو پچاسی مل جائیں گے کوئٹہ سے آٹھ پچیس سولہ مازدہ کے ٹائر مل جائیں گے آپ کو آٹھ پچیس بیس مل جائیں گے گٹکہ ٹائر بریلہ ٹائر اور جو گنے کے ٹرالی کو داگے والے ٹائر لگتے ہیں سب آپ کو کوئٹہ سے مل جائیں گے اور کافی مناسب ریٹ پر ملیں گے لاہور سے تقریباً کم سے کم آب دس ہزار پر جو ہے یا اس سے بھی زیادہ فی جوڑی میں فرق ہوگا اور ڈیزل پہلے ایک سو چھو راسی کا تھا آپ جو ایک سو نیوے پر چلا گیا ہے تو اگر پاکستان ڈیزل کے مقابلے میں آپ پانسو لیٹر بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو کافی بچے پچیس تیس ہزار پر آپ کو صرف ڈیزل میں بچت ہو جائے گی